بیٹی کو کرٹیکل حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے ہیں پاپا ارمان ملک اور بار بار اپنے بیٹی زید کے لیے فین سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائی کریں یہ بات تو اب جانتے ہیں کہ حال ہی میں چار مہینے کے چھوٹے سے زید کی حال ہی میں سرجری ہوئی ہے چھوٹا سا بچہ اس ٹائم پر کافی زیادہ در سے گزر رہا ہے وہی بیٹے زید کی طبیعت کو لے کر کرٹیکہ پائل دونوں ہی ماں بہت زیادہ پریشان ہیں ہر بلوگ میں کرٹیکہ اور پائل روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں زید کو اس حالت میں دیکھنا ماں کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی ہے ایسی حالت میں کرٹیکہ بار بار روتے ہوئے اوپر والے سے یہ دعائیں کر رہی ہے کہ اس کا بیٹا جل سے جلد ٹھیک ہو کر اپنی گھر پر واپس آ جائے کرٹیکہ پائل ماں ہے اور اوپر سے ایک عورت ہے ایسے میں وہ تو آنسو بہا کر اپنے درد کو دنیا کے سامنے بیا کر رہی ہے کہ زید کی اس حالت کے لیے ان کے من میں کیا کچھ چل رہا ہے زید کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل کس طریقے سے رو رہا ہے لیکن ارمان ملک جو کہ اپنے آنکھوں میں بہت ہوئے آنسو کو بار بار روک رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فیملی میں وہی اکیلے ہیں جو سب کو سمال رہے ہیں ایسے میں اگر ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو کیسے کوئی کس کو سمالے گا ارمان ملک لیڈیس ولوگ میں یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ جب زید کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ بار بار تڑپ رہا تھا لیڈیس ولوگ کے اندر ان کی آنکھوں میں نمی نظر آئی ہے زید جو ابھی صرف چار مہینے کا ہے ایسے میں اتنی بڑی سرجری سے ہوگر گزرا ہے تو ارمان بھی اپنے آپ کو نہیں روک پائے اور کافی ایموشنل نظر آئے ہیں ارمان ملک نے جو لیڈیس ولوگ شیئر کیا ہے اس میں وہ کہتے نظر آئے ہیں کہ بار بار زید کی طبیعت خراب ہو رہی تھی وہ رو رہا تھا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا ہم میں سے کوئی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ارمان ملک جو اتنا سٹرونگ ہیں یوٹیوب پر اپنے ولوگز بناتے ہیں اچھا خاصا نام ہے ارمان ملک کا لیکن چھوٹے سے بچے کی ایسی حالت میں ارمان بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور ان کی آنکھوں سے آسو نکل گئے ارمان ملک کہنے کو تو بہت سٹرونگ ہے لیکن جب بات ان کی فیملی پر آتی ہے تو ایسے میں وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے وہ چٹان کی طرح اپنی فیملی کے سامنے آگیا آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں زید کا حال ہی میں آپریشن ہوا اب ایسے میں جس طریقے سے کرتی کا پائل رو رہی تھی اپنے آپ کو سمحل نہیں پا رہی تھی تو ارمان ملک بار بار جا کر ایک بار کرتی کا کو اور ایک بار پائل کو سمحلتے نظر آئے ہیں ارمان ملک جو کہ زید ہی نہیں باقی تین بچوں کی بھی پتہ ہیں ایسے میں زید کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں روتے ہوئے فانس کے سامنے وہ یہی بولے ہیں کہ ان کا بچہ تڑپ رہا تھا کبھی ادھر کی طرف مڑ رہا تھا تو کبھی ادھر کی طرف کروٹ لے رہا تھا ایسے میں ڈاکٹرز نے فیلال ابھی زید کے لیے اگلے جو بہتر گھنٹے ہیں وہ کافی مشکل بھرے بتائے ہیں ایسے میں کرتی کا پائل اوپر والے سے دعائیں کر رہی ہیں کہ ان کا بیٹا جل سے جلد ٹھیک ہو کر اپنے گھر پر واپس لوٹ آئے کرتی کا کے بیٹے زید کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگ تمام طرح کے کومنٹس کر رہے ہیں جلدی ٹھیک ہونے کی دعائیں کی جا رہی ہیں اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کا بیٹا زید گھر پر آ جائے تو کھانے پینے کا دھیان رکھئے گا اسے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیجئے گا جس کے بعد اس کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو کرتی کا کے بیٹا اس ٹائم پر اتنے کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آپ کی جو بھی رائے ہیں ہماری کومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیں اگر آپ نے فلمی بیٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی لائک کے جئے بولیبو جو ٹی وی سے جڑی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلمی بیٹ